ہم نے پریویسلی ڈی ایل ایلز کو ڈسکس کیا ونڈوز کو اگر ایک پوائنٹ آ ویو سے دیکھیں اس سے پہلے ہم نے فائلز کی میموری میپنگ کو بھی ڈسکس کیا تھا تو آپ کو جب ونڈوز جب فائلز کو ہینڈل کرتا ہے تو آپ کو ایک فلسفی نظر آتی ہے وہ فلسفی یہ ہے کہ فائلز ہیں اور فائلز میں سے ڈیٹا آ بھی رہا ہے اور ڈیٹا جا آ بھی رہا ہے کوڈ آ بھی رہی ہے اور کوڈ جا آ بھی رہی ہے in fact ایک طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ونڈوز جو ہے ہر فائل کو ایز ای ڈی ایل ایل ٹریٹ کرتا ہوں ہم نے پریویسلی دیکھا تھا کہ ہم ڈی ای ڈی ای ڈی ایل میں سے فنکشن ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ فنکشن ڈی ایل ایسپورٹ ہی کر رہا ہوں dll function import بھی کر سکتا ہے اور ہر فائل اگر دیکھا جائے تو dll کے اندر یہی کام کر رہی ہے اگر آپ exe file کو دیکھیں تو exe file کیا کر رہی ہے کہ وہ کئی functions جو ہیں ان کو import کر رہی ہے اور کچھ case میں آپ کو ایسی exe files بھی ملیں گی جو functions کو export کر رہی ہوں گی data کو دیکھیں تو data بھی import ہو رہا ہے اگر آپ کسی کو read کر رہے ہیں اور کسی بھی write کر رہے ہیں تو data بھی export ہو رہا ہے تو ہر طرح کی file جو ہے basically اگر دیکھا جائے تو windows اس کو as a dll file treat کرتی ہے export کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ اپنی information کسی دوسری file کو دے رہی ہے یعنی جس طرح dll ہے اس کے اندر جو functions پڑے ہوئے ہیں دوسرے application ان functions کو call کر سکتی ہے یا application اگر import کر رہی ہے تو کیا کری کسی dll کا data جو ہے اس کو یا اس کا جو function ہے اس کو وہ use کر رہی ہے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی ایک file ہے تو اس میں سے چیزیں import بھی ہو سکتی ہیں اس میں سے چیزیں export بھی ہو سکتی ہیں اور windows جو ہے وہ ہر file کو as a dll treat کرتا ہے لیکن of course programming point of view سے دیکھیں تو آپ کو جب ایک function define کر رہے ہیں تو آپ کو ایک function specifically بتانا پڑتا ہے کہ یہ function import function ہے یا یہ function export function ہے اگر وہ باہر سے آنا ہے تو وہ import function ہے اگر سے باہر کوئی دوسرا اس کو call کرے گا تب وہ export function ہے اور c language ہے یہ آپ کو اس کے لئے certain constructs provide بھی کرتی ہے اگر آپ نے اگر کوئی export function specify کرنا ہے تو ایک تو جب implicit آپ linking کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک def file ہوتی ہے اور وہ def file جو ہے اسی کے اندر یہ ساری information پڑی ہوتی ہے ورنہ اگر آپ نے programmatically یہ information specify کرنی ہے تو اس کے لئے ایک storage modifier specify ہوتا ہے storage modifier specify ہوتا ہے اور یہ declaration specification ہوتی ہے dll export یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا reserve word declaration specification اور dll export آپ دیتے ہیں dll اگر یہ کسی ایک function کو آپ نے اس modifier کے ساتھ define کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ function کیا ہوگا وہ function export ہوگا وہ باہر کی کوئی dll file فائل یا باہر کی کوئی exe file اس function کو call کرے گی یہ اس کی مزید یہاں پہ آپ details دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا storage modifier ہے declaration specification اور dll export آپ لکھیں گے d word اس کی return type ہے اور my function اس function کا نام ہے آگے جو بھی آپ اس کے اندر parameters دے سکتے ہیں جب آپ اس dll کو build کریں گے تو ایک .live file بنتی ہے ایک .dll file بنتی ہے .live file کے اندر اس function کا ایک step بن جائے گا کیونکہ یہ export function ہے تو اس کے لئے ایک step بن جائے گا اور اس function کی جو ساری binary ہے وہ dll کے اندر اس کی actual code جو ہے وہ چلی جائے گی similarly اگر کوئی program اس function کو call ڈال کر رہا ہے تو اس کو یہ ہی function define کرنا پڑے گا ایک اور storage modifier کے ساتھ اس storage modifier کے اندر dll import use ہوگا declaration specification اور dll import کے ساتھ وہ function define ہوگا بلکل یہ ہی آپ function کا نام رکھ سکتے ہیں اور یہ ہی set of parameters ہوں گے لیکن اس کے ساتھ dll import ہوگا تو اس کو دیکھ کے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کونسا function export ہو رہا ہے اور کونسا function جو ہے وہ import ہو رہا ہے storage modifier کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ لانگ جائے گا اب اسی چیز کو آگے اگر use کریں تو آسانی کے لیے یہ اس طرح کی declaration جو ہے تھوڑی سے cryptic ہو جاتی ہے programmers کے لیے difficulty ہوتی ہے تو آپ ایک اپنا macro define کر سکتے ہیں for example یہاں پہ ہم نے ایک macro اپنا define کیا ہے my library exports my library exports ہمارا macro ہے کیا ہے اور اس macro لب سپیک یوز کر لیں گے اور اگر in case library exports نہیں ہے اور آپ کی language جو ہے that is c++ تو اس کو آپ نے import کرنا ہے as an c function تو یہاں پہ external c کا آپ کو یہاں پہ ایک specify کرنا پڑے گا modifier modifier اور تو اس کے اندر آپ libspec use کریں external c اور declaration specification dll import اس کا مطلب ہے آپ as an import function اس کو use کر رہے ہیں جہاں پہ my library exports کا اگر macro use ہوا ہے تو وہاں پہ libspec کیا use ہوگا libspec use ہوگا as dll export کا storage modifier اور اور اگر آپ نے یہ macro نہیں use کیا ہوا اور آپ کی جو language ہے وہ c++ ہے تو اس case کے اندر libspec use ہوگا اس function کو import کرنے کے لیے as a c function external c جو ہے یہ سی لیے اور اگر c++ نہیں ہے آپ کا compiler c کا compiler ہے تو آپ simple dll import کا storage modifier use کر سکتے ہیں وہاں پہ libspec جو ہے وہ یہ ہمارا dll import کا modifier جو ہے اس کو specify کرنے کے لیے استعمال ہوگا اس کو use کرنے کا نیچے آپ کو طریقہ نظر آ رہا ہے libspec آگے آپ کا function ہے dword my function تو بجائے اس کے کہ آپ وہ والی اپنی dll export یا dll import والا storage modifier use کریں آپ پہ سمپل یہاں پہ اپنا macro lib spec جو ہے define کیا ہے اس کو use کر دیا اگر آپ visual c++ compiler use کر رہے ہیں تو اس case کے اندر یہ والا جو task ہے export file کا یا .lib file کا وہ compiler اس کی take care کر لیتا ہے اس میں آپ کو زیادہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن کوئی اگر کوئی اور compiler ہے save microsoft c ہے یا کوئی اور compiler ہے اس case کے اندر آپ کو جب lib file build ہوتی ہے تو آپ کو specify کرنا پڑتا ہے کہ lib file کہاں پڑی ہوئی ہے پھر اسی طرح سے آپ کو اپنی جو ڈی ایل ایل فائل ہے وہ بھی specify کرنی پڑتی ہے عام طور پر جہاں پہ آپ کی application پڑی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو اپنی ڈی ایل ایل فائل کو رکھنا پڑے گا اور اگر آپ کسی وجہ سے وہاں نہیں رکھتے تو اس کے لیے کچھ اور alternates بھی ہیں کچھ اور ایسی library folders بھی ہیں جہاں پہ آپ اس ڈی ایل ایل فائل کو place کر سکتے ہیں تو windows ایک order کے مطابق ڈی ایل ایل فائل کو search کرتی ہے اس order کو ہم search کرتے ہیں اور یہ دونوں کے اوپر apply ہوتا ہے implicit linking کے اوپر بھی apply ہوتا ہے اور explicit linking کے اوپر بھی apply ہوتا ہے سب سے پہلے windows اس کو دیکھے گی جس directory کے اندر application ران ہو رہی ہے اگر ادھر نہیں ملتا تو پھر system directory میں دیکھے گی system directory عام طور پر windows system32 کے نام سے یا کسی اور نام سے جو بھی آپ نے setting installation کے time specify کیا تھا اگر آپ programmatically اپنی system directory get کرنا چاہتے ہیں تو get system directory کا یہاں پہ api آپ use کر سکتے ہیں system directory get کرنے کے لیے اگر یہاں پہ بھی نہیں اس کو required ڈی ایل ایل ملتی تو پھر وہ windows directory کے اندر دیکھے گا windows directory عام طور پر windows ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے کچھ اور نام رکھا ہوا ہے آپ get windows directory کی مدد سے یہ directory get کر سکتے ہیں اور پھر اگر یہاں پہ بھی نہیں ملتے پھر وہ current directory کے اندر دیکھے گا عام طور پر جو directory جس کے اندر application پڑھی ہوئی ہے وہ current directory ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہو سکتی ہے اگر نہیں ہے تو اس case میں پھر current directory کے اندر دیکھے گا اگر current directory میں بھی نہیں ہے تو پھر جو environment variable کے اندر path specify ہوا ہے اس path کے اوپر وہ اس کو search کرے گا ٹھیک ہے اور اگر ان میں سے بھی کسی جگہ نہیں اس کو ملتا تو اس case کے اندر آپ کو operation جو ہے وہ fail کر دے ان ساری directory میں سے کہیں نہ کہیں آپ کی ڈی ایل ایل پڑھی ہونی چاہیے اگر نہیں پڑھی ہوگی آپ کو operation if the operation fail ہو جائے گا ڈی ایل 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 open نہیں ہو سکے گی موسیقی